اسلام علیکم اگلے ایک ہفتے کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں کو دو مغربی سلسلے متاثر کریں گے پہلا سلسلہ اٹھارہ سے انیس جنوری کے درمیان جبکہ اگلہ سلسلہ اکیس سے چوبیس یا پچیس جنوری کے دوران پنجاب کے علاقوں کو متاثر کرے گا کہاں کیسی صورتحال رہے گی اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلے اٹھارہ اور انیس جنوری کے موسم پر بات کر لیتے ہیں تو پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جس میں دنیا پر چشتیاں بہاول پر بہاول نگر ویہاڑی لودھران ڈیرہ غازی خان ملتان اسی طرح کوئی سلیمان سے ملہکہ علاقے شامل ہیں راجن پر جام پر رہیم یار خان بہاول پر خان پر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں ہلکی سے متدل بچھاڑیں پڑ سکتی ہیں کسی تیز شدید بارش کا امکان نہیں خلال کوئی خاطر خاط تھنڈر سل بنتا نظر نہیں آرہا اس لئے یارہ باری کے امکانات نہیں ہوں گے زیادہ علاقوں میں نارمل اور خاموش بارش ہی ہوگی اگر وستی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو سہیوال اس کے علاوہ فیصل آباد اٹھارہ ہزاری جھنگ فتح پور بھکھر میاں والی ان علاقوں میں بھی گہرے بادل بنیں گے گزرتے بادلوں سے ریم جہم بھوندہ باندی ہو سکتی ہے شمالی پنجاب کی بات کی جائے تو راب الپنڈی، سلام آباد، اٹھک، گجرات، حافظ آباد منڈی، بہاوت دین، میاں والی، جنڈ، بسال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے گزرتے بادلوں سے کچھ ریم جہم ہو سکتی ہے لیکن کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں ہوگا ان دونوں دنوں کے درانی یعنی اٹھارہ اور انیس جنوری کو بارش کا جو زیادہ اثر ہوگا موینی مشرقی اور جنوبی علاقوں پر ہی رہے گا رحیم یار خان، راجن پور، اسی طرح خان پور، رجحان مزاری، بہاول پور، چورستان کی پٹی، مغربی راجستان، بھارتی پنجاب کے علاقے زبردست بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے گزرتے بادلوں سے رحم جہم بندہ باندھی ہو سکتی ہے اگر اس سلسلے کے دوران کوئی سرکولیشن تشکیل پا جاتی تو یہ سلسلہ کافی اچھا ایکٹیو ثابت ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی جنوبی علاقوں کے لیے یہ بارش کے بارش فصل کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی فی الحال سلاب متاثرین کے لیے پریشانی اس دوران بڑھ سکتی ہے کیونکہ جن علاقوں میں ابھی مکان زیر تعمیر ہیں تو وہاں پر مکین پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں باقی وسطی اور شمالی پنجاب میں بادل ضرور چھائے رہیں گے دونوں دنوں میں رم جھم بندہ باندھی ہو سکتی ہے کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں آگے بات کریں بائیس سے پچیس یا چھبیس سے جنوری کے دوران آنے والے سلسلے کی تو اس سے بھی پنجاب کے صرف جو شمالی اور شمال مشرقی لگا جاتھ شامل ہیں جس میں سیال کوٹ نارو وال گجرات اسی طرح اگر بات کی جائے حافظ آباد منڈی بہاودین جہلم راولپنڈی مری اسلام آباد ان علاقوں میں بارش کی امکانات موجود ہیں پنجاب کے باقی زیادہ مقامات پر خاطر خواہ بارش نہیں ہوگی لیکن مشرقی پٹی پر بادل بننے کی امکانات موجود ہیں رہیں گے کیونکہ سرکولیشن اس سلسلے کے دوران یہاں پر پنجاب پر ایکٹیو ہوگی جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو سسٹم مزید ایکٹیو ہوتا جائے گا تو ان مشرقی علاقوں میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں جس میں بھارتی پنجاب شامل ہے راجستان کے علاقے ہیں اس کے علاوہ مشرقی بھارت کی طرف چلے جائیں تو ان علاقوں میں تو خائر سسٹم آکارفی ایکٹیو ہوگا ان علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو مٹے گی مگر یہ پنجاب کے ہمارے علاقے اٹھارہ اور انیس جنوری کو تو جنوبی پنجاب میں بارش دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اگلا سلسلہ جو ہوگا وہ ان علاقوں پر اثر انداز نہیں ہوگا اس سلسلے کے اثرات صرف شمالی پنجاب تک ہی محدود رہیں گے یا پھر مشرقی پٹی پر بادل بنیں گے اس مطلب ہم آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں ادا نگے پام